میرے مقالے کا ممان ہے اکیسویں صدی کے خرابے میں داک کی شائری کی مانویت اکیسویں صدی کی شناخت کیا ہے یہ ایک مشکل سوال ہے کیا اس کی کوئی ایک شناخت ممکن ہے چلو ایک شناخت نہ سہی کیا چند ایسی صفات ہو سکتی ہیں جن سے اکیسویں صدی عبارت ہے یا جن سے اکیسویں صدی کی شناخت ممکن ہے اگر ممکن ہو سکے تو اس میں داک کی شائری کی مانویت کا تائین بھی ممکن ہو سکتا ہے ظاہر ہے میں کوئی نجومی نہیں ہوں اور نہ ہی نجوم میں میری کوئی دلچسپی ہے میں جو بھی معروضات پیش کروں گا ان کی بنیاد اب تک گزر چکی تقویباً ڈیر دہائی کے تجربات پر مبنی ہوں گے میرے خیال سے اکیسویں صدی کی ان صفات میں جو اب تک زیادہ نمائی رہی ہے ان میں سے ایک ہے سرمایہ داری نظام اور کھلا بازار جس نے انسانی ہرس و حوص کی ساری حدیں توڑ دی ہیں حد سے بڑھی ہوئی صرفیت سے استعمال کرو اور بھول جاؤ کا رویہ انسانی شرشت میں شامل ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال میں انسانی رشتے بھی پامال ہو کر رہ گئے ہیں اور اس کی جگہ ایک قسم کی خود غرضی نے لے لی ہے اکیسویں صدی کی ایک اہم صفت تقنیق کا غیر معمولی اور کئی دفعہ غیر ضروری استعمال کا بڑھنا ہے میں تقنیق کے خلاف تو نہیں ہوں لیکن اگر تقنیق کے ساتھ ساتھ انسان کا فکری ارتقاء نہ ہو تو نجانے کتنے توبھوم فتنہ بن کر سماج میں پھیل جاتے ہیں تقنیق کے ساتھ ساتھ جہاں فکر و خیال کا فروغ ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں ہم بعد بعد پر پیچھے مل کر دیکھتے ہیں ہم سائنسی مزاج بھی نہیں اپنا سکے تقنیق کے ساتھ فرافدلی کا فروغ ہونا تھا لیکن ہم تقنیق کا استعمال تنگ نظری پھیلانے میں کر رہے ہیں آج ہم لوگ گڑے مردے اکھار رہے ہیں جو نفرت کا بائیس بن رہے ہیں آج کل تقنیق کا ایک اور استعمال بہت بڑھ گیا ہے وہ یہ کہ ہر کام میں شارٹ کٹ تلاش کیا جا رہا ہے در حقیقت تقنیق کا تو کام ہی ہے کہ انسان کو آسانی فراہم کرے لیکن جب یہ آسانیاں انسانی عالی قدروں کی شرط پر حاصل ہوں تو یہ لمحے فکریہ بن جاتا ہے انسانی ارتقاء انسان کی بے لوس خدمات قربانی اور انسانی جنون کا نتیجہ ہیں لیکن اب یہ ساری قدریں قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہیں بس ایک آج ستارے کہیں کہیں جگمگا رہے ہیں ایروم شرمیلا بھی کیسویں صدی کی ہی دین ہیں جنہوں نے قربانی کی ایسی عظیم مثال پیش کی ہے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں کہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ اکیسویں صدی کی نمائندہ آواز نہیں ایک کرشمہ ہے موضوع کے لحاظ سے ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ اکیسویں صدی تو ٹھیک ہے لیکن اکیسویں صدی کے خرابے میں کیوں تو اس سلسلے میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ممکن ہے اکیسویں صدی میں کچھ لوگ بہت کامیاب بھی ہوں لیکن مجموعی طور پر یہ انسان اور انسانیت کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اب ایسے میں اکیسویں صدی کی جو تصویر اُبھرتی ہے اسے خرابہ نہ کہیں تو کیا کہیں اکیسویں صدی کی اس تصویر کے بعد میں سمجھتا ہوں داکھ کی شائری کی معنویت کی بہت زیادہ توقع نہیں رہ جاتی لیکن پھر بھی ہمیں اس کا معروضی جائزہ لینا چاہیے پہلے سے نظریہ نہیں بنا لینا چاہیے اب جبکہ میں داکھ کی شائری پر غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان کی کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اکیسویں صدی میں ان کی معنویت قائم رہے گی داکھ کی شائری میں محاورے اور روزمرہ کی بہت کسرت ہے اس سلسلے میں وہ اپنے استاد زوق کے ساتھ سب سے آگے ہیں ان دونوں شائروں نے محاوروں اور روزمرہ کا جتنا استعمال کیا ہے مجھے لگتا ہے کسی دوسرے شائر نے اتنا نہیں کیا لیکن کیا واقعی محاورہ اور روزمرہ کا استعمال کوئی بڑا تخلیقی تجربہ بن سکتا ہے میرا خیال ہے نہیں البتہ ترسیل میں آسانی ہو جاتی ہے اور اکیسویں صدی میں یہ صفت داکھ کو مقبول تو کر سکتی ہے لیکن ان کی شائری کو بڑی شائری بننے سے روکتی بھی ہے یہاں میں ایک نیر مسود صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ میں اپنے افسانوں میں جانبوچ کر جب بھی محاورے اور روزمرہ آ جاتے ہیں تو ان کو میں کاٹ دیتا ہوں موسیقی